ہلتاوزین صاحب نے بابر غوری کو دریئے پر عملوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ کیسی کے ایمڈی کو مارنا ہے سزائے موت پر عمل درامت سے کچھ ہی دیر قبل سولت مرزا کے انکشفات نے فانسی تو ملتوی کروا دی لیکن ایمکی ایم کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں وزارت داخلہ نے متحدہ کے رہنماؤں بابر غوری حیدر عباس رزوی واصف جلیل خالد مقبول صدیقی وسیم اختر آمیر خان اور سیف عباس کے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے مچ جیل میں کہت سولت مرزا نے فانسی کی سزا پر عمل سے چند گھنٹے قبل ویڈیو بیان میں ایمکن کے بیشتر رہنماؤں پر جرائے میں ملوث ہونے کے الزمات آئید کیے تھے مجرم کے مطابق الطاف حسین نے ایمڈی کے ایسی کے قتل کی ہدایت بابر غوری کے گھر پر دی تھی یہ جس کیس میں مجھے صدر لگی بھی ہے ملیجنگ ڈریکٹر کے ایسی شاہد حامی صاحب مرہوم بابر غوری جو ایک ایمکن کے سینیٹر ہیں شاہد اس وقت تو بابر غوری صاحب کے گھر پر انہوں نے ہم لوگوں کو بلایا ہم چار بندے تھے میں تھا راشد اختر تھے جب نہیں ہیں انہی کے ساتھ دو لڑکے عورتیں لائے دے ریا کہ اتھر اور اسد تو وہاں پہ بابر غوری نے الطاف حسین سے بات کروائی تھی الطاف حسین صاحب نے مطلب بابر غوری کو ذریعے پر ہم لوگ یہ ہدایت دی تھی کہ کیسی کے ایمڈی کو مارنا ہے تو وہاں پہ مطلب یہ بابر غوری کے ہم لوگوں کو ہدایت تھی اور جس کے بعد یہ ان لوگوں نے کام کیا تھا کیونکہ الطاف حسین اپنی اکثر ہدایت یا تو بابر غوری ہے دوسرے ایمکی ایم کے رہنوہ ان لوگوں کے ہاتھوں یا کبھی ڈائریک کبھی برائے رات بھی دیتے رہیں ہم لوگوں کو یا ہم جیسے تمام ساتھیوں سولت مرزا نے کہا کہ الطاف حسین کسی کو بھی مقبول ہوتا نہیں دیکھ سکتے کارکنوں کو ٹیشیو پیپر سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے تاریخ حسین کو قتل کیا گیا مصطفیٰ کمال کو زلیل کر کے پارٹی سے نکالا گیا ایمکی ایم کے قائد کی نفیات میں نے یہ دیکھی ہے یہ ان کی میں نے یہ سوچ دیکھی ہے کہ جو بھی پارٹی کے اندر مشہور غروت ہے اور ان کو عوام میں پذیرائی مل رہی ہوتی ہے تو یہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تحریک سے یا پارٹی سے ہٹا دے دیں سولت مرزا نے گورنر سندھ پر جرائے میں ملوث ایمکی ایم رہنماؤں کے تحفظ کا الزام بھی لگایا جو ایمکی ایم کے اندر سیف سائٹ پر بیٹھے بھی لوگ ہیں جیسے کوئی ایم این اے ہیں ایم پی ایز ہیں رابطہ کمیٹی ہیں جن کے اوپر پتا ہے کہ پولیس مار کے تشدد نہیں کر سکتی ہے بابر غوری ہیں لندن میں ایک محمد انور ہوتے ہیں ندیم نصرت ہیں کینیڈا کے اندر ایک سفدر علی باقری ہیں یہاں پر ریسینٹلی جو بھی ہیں عمیر خان ہیں خالی مقبول صدیقی ہیں حیدر رزوی ہیں یہ لوگ اور جو لڑکے جن کو ایمکی ایم ابھی چاہتی ہے کہ مزید ان سے کام لے اور وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو گورنر سن کے ذریعے پروٹیکشن دلواتی ہے تھانے میں جیل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایمکی ایم کے لڑکے جو پکڑے جاتے ہیں جیل میں آتے ہیں تو مجھے اور ایک دو لوگ اور جو تھے پارٹی کے ذمہ دار تھے وہاں پر ذمہ دار مطلب ان کو پارٹی کے جو لوگ اندر آتے ہیں سولت مرزا نے کہا کہ بہت سے کارکن دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں میں صرف کارکنوں سے لوگوں سے اور آنے والے جو کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں سیاست کریں بہت اچھے سے کریں لیکن یہ دیکھ لیں کہ جن کے آپ سیاسی کارکن بننا چاہ رہے ہیں وہ لوگ ملک کے شہر کے لوگوں کے اور اپنی قوم کے مخلص ہیں یا نہیں ہیں یا وہ صرف اپنی جاگیریں اپنی بلڈنگیں اپنی آیاشیوں کے لیے کارکنوں کو یوز کرتے ہیں مختلف مقاصد کے لیے اپنی آیاشیاں پوری کرنے کے لیے اور جب آپ ان کے لیے کسی کام کے نہیں رہتے تو پھر اسی طرح جس طرح ہمارے ساتھ ہے کہ لا تعلقی کے اعلان ہو گیا یا ہم اس کارکن کو نہیں جانتے جو کل تک جن کو گھروں میں بٹھایا ہے جو گھروں سے پکڑے جا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ لا تعلقی کے اعلان کر رہے ہیں کل تک آپ ان سے کام لیتے رہے ہیں دوسری جانس سولت مرزا کے بھائی کی درخواست پر اس کے اہل خانہ کو سیکیورٹی بھی فراہم کر دی گئی ہے اتدائی طور پر چار پولیس اہلکار سیکیورٹی پر تائینات ہوں گے